اسلام علیکم فرینڈز میرا نام عثمان بٹ ہے اور آج ہم چینل عثمان میڈیکل نالج پوائنٹ سے کیپوٹین ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور مفید معلومات آپ کو مل سکیں کیپوٹین ٹیبلٹ جی ایس کے فارما کی ایک اچھی پروڈیکٹ ہے کیپوٹین ٹیبلٹ کا جینئرک نیم کیپٹوپٹیل ہے کیپٹوپٹیل کا تعلق انٹی ہیپٹینسیف ڈرگز کی کلاسیفکیشن اے سی ای انہیبیٹر سے ہے کیپوٹین ٹیبلٹ ٹوائنٹی فائف ملی گرام فیفٹی ملی گرام اور ہنڈرڈ ملی گرام میں بھی دستیاب ہے کیپوٹین ٹیبلٹ کے استعمال اور فائد کیپوٹین ٹیبلٹ کو ہائی بلڈ پریشر میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو امرجنسی ہائی بلڈ پریشر میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کرونک ہرٹ اٹیک ہرٹ فیلیر اور میوکارڈیل انفرکشن اور اس کے علاوہ وہ مریض جن کے شگر کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک مفید ٹیبلٹ ہے اس کے علاوہ اس کو سٹروک اور ہرٹ اٹیک وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے کیپوٹین ٹیبلٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ کیپوٹین ٹیبلٹ کی ایک گولی کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کی جاتی ہے کیپوٹین ٹیبلٹ کو امرجنسی میں یعنی فرسٹریٹ کے طور پر گھروں میں جن کا بلڈ پیشر ٹو ہنڈرڈ تک چلا جاتا ہے زبان کے نیچے بھی رکھا جاتا ہے جس سے بلڈ پیشر کم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کیپوٹین ٹیبلٹ کی سٹارٹنگ میں ڈوز یعنی کم ڈوز سے یہ سٹارٹ کی جاتی ہے ٹوانٹی فائف میلی گرام سے اور اگر بلڈ پیشر کم نہیں ہو رہا تو ففٹی ملی گرام یوز کروائیں اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو ہنڈرڈ تک آپ اس کو دن میں ایک سے دو دفعہ یعنی استعمال کروا سکتے ہیں مزید اس ٹیبلٹ کو براکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اور خود اس کو لمبے عرصے تک استعمال نہ کریں کیپوٹین ٹیبلٹ کے سائیڈ فیکٹ کیپوٹین ٹیبلٹ سے بنودگی ہو سکتی ہے خوشخ خانسیہ سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے کنسٹریپیشن ہو سکتی ہے اور خارش سکن خارش غیرہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ نوزیا وامٹنگ غیرہ بھی ہو سکتی ہے اور مو کا ٹیسٹ بھی خراب ہو سکتا ہے کیپوٹین ٹیبلٹ کی احتیاطی تدابیر کیپوٹین ٹیبلٹ کو پرگرنٹ وومن ہرگز استعمال نہ کریں موسیقی